ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ آکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولنگ ٹنگڈم جہاں پر میں لاتا رہوں گا آپ کے لیے ٹریولنگ سے جڑے روچک فیکٹس اور درلپ جانکاریاں اگر دھرتی پر سورک کی بات کریں تو صرف ایک ہی نام آپ کی زبان پر آئے گا اور وہ ہے سویڈزر لینڈ سویڈزر لینڈ ہے ہی اتنا خوبصورت کہ ہر کوئی یہاں آنا چاہتا ہے خاص طور پر نئے ویواہد قبل دوستوں آپ نے پچیس اکتوبر انیس سو پچانوے میں آئی فلم دل والے دلہنیاں لے جائیں گے تو ضرور دیکھی ہوگی جسے دیکھنے کے بعد یہاں گھومنے والوں کی سنگھیہ بڑھتی گئی کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فلم کے کچھ سینز سویڈزر لینڈ میں ہی شوٹ کیے گئے تھے جس کے بعد یہ دیش بھارتیوں کے بیچ کافی فیمس ہو گیا اتنا ہی نہیں دوستوں انٹر لیکن سٹی نے تو یش چوپڑا کو یہاں کا برینڈ امبیسڈر بنا دیا اور ان کی مورتی بھی یہاں لگا دی دوستوں اگر آپ بھی پرکرٹک سوندریہ کے دھنی دیش سویڈزر لینڈ کے بارے میں اتھک جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس فیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آج کی اس فیڈیو میں ہم جانیں گے سویڈزر لینڈ سے جڑے کچھ روچک فیکٹس اور اس کے کچھ مکھے پریٹک ستھل جہاں جا کر آپ پرکرٹک سوندریہ کا آنند لے سکتے ہیں دوستوں سویڈزر لینڈ کو دھرتی کا سورک اس لیے مانا چاہتا ہے کیونکہ یہاں کا موسم اتنا خوبصورت اور منموہک ہے کہ ہر کوئی یہاں گھومنے آنا چاہتا ہے سویڈزر لینڈ مدھے یورپ میں بسا ایک چھوٹا سا دیش ہے جس کا کل شتر پھل ایک 40,285 ور کلومیٹر ہے اور 2020 کی جنگڑنا کے انوصار اس کی جن سنکھیا 85 لاکھ کے قریب ہے اور اٹیلین بھاشائیں بولی جاتی ہیں دوستوں سویڈزر لینڈ آکار میں جتنا چھوٹا ہے اس سے کہیں زیادہ امیر بھی ہے سویڈزر لینڈ کی ارتھ ویوستہ میں 70% یوگدان ٹوریزم کا ہے اس کے ساتھ ہی سویڈزر لینڈ میں 1500 سے بھی زیادہ جھیل ہے اور دیش کا قریب 70% حصہ جنگلوں اور پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پورے سال ادھک برف جمی رہتی ہے جس کارن یہاں کا موسم پورے سال ڈھنڈا ہی رہتا ہے دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ سویڈزر لینڈ دنیا کا ایک مادر ایسا دیش ہے جہاں راشترپتی کو ہر سال چنا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس دیش میں کرائیم ریٹ دنیا کے باقی دیش کے مقابلے سب سے کم ہے آپ کو بتا دیں کہ رولکس کمپنی دوارہ پہلی وارٹرپروف گھڑی کا اوشکار سن 1927 میں سویڈزر لینڈ میں ہی کیا گیا تھا دوستوں یورپ کا سب سے اونچا ریلوے سٹیشن جنگفرہ جوش بھی سویڈزر لینڈ میں ہی ستھت ہے پوری دنیا میں سب سے ادھک چوکلیٹ کا نرمان کرنے والا دیش بھی سویڈزر لینڈ ہی ہے دوستوں جاپان کے بعد سویڈزر لینڈ دنیا کا دوسرا دیش ہے جہاں کے لوگ سب سے ادھک سالوں تک جیویت رہتے ہیں دوستوں www یعنی کہ ورلڈ وائیڈ ویب کی کھوچ بھی سن 1989 میں سویڈزر لینڈ میں ٹیم برنر لی نام کے شخص نے کی تھی تو دوستوں یہ تھے سویڈزر لینڈ سے جڑے کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس اب ہم بات کرنے والے ہیں سویڈزر لینڈ کے ان پریٹک ستھل کے بارے میں جہاں آپ کو ضرور گھومنا چاہیے سویڈزر لینڈ اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی جانا جاتا ہے نیچر لور، ٹریکنگ کے شوقین لوگ یا کیمپنگ جیسی گتی ویڈیوں میں روجی رکھنے والوں کے لیے سویڈزر لینڈ ایک شاندار اور بہت خوبصورت ستھان ہے اگر آپ بھی سویڈزر لینڈ کی یادرہ پر آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ سویڈزر لینڈ میں آپ کسی بھی مہینے جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں کا موسم پورے سال تھنڈا رہتا ہے سویڈزر لینڈ گھومنے کے لیے ہر موسم کی اپنی خاصیت ہوتی ہے سویڈزر لینڈ میں گرمیوں کے دنوں میں بھی تابمان کم ہی رہتا ہے یہاں پر کئی خوبصورت پریٹنز تھل ہیں جہاں جا کر آپ اپنی چھٹیوں کا مزہ لے سکتے ہیں پہلے نمبر پر نام آتا ہے زیورک کا سویڈزر لینڈ کے پرمک پریٹنز تھلوں میں شامل زیورک بہت ہی آکرشک شہر ہے جو کہ انتر راشتریے بینکنگ اور ویتھ ویباک کے لیے جانا جاتا ہے سویڈزر لینڈ کے اتر مدھیہ مستید زیورک سویڈزر لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے پریٹکوں کے لیے اس خوبصورت شہر میں بہت سارے چرچ میوزیم، تھیئٹر، پارک اور جھیلیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے ساتھ ہی سویڈزر لینڈ کے زیورک میں کئی نائٹ کلب بھی ہیں جو کہ پریٹکوں کو اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے دوسرا ہے جنیوہ جسے سویڈزر لینڈ کا سب سے شاند شہر بھی مانا جاتا ہے سویڈزر لینڈ چوکلیٹس اور گھڑیوں کی لیے بہت ہی مشہور دیش ہے اور جنیوہ ان ویوساؤں کا کندر ہے جنیوہ سویڈزر لینڈ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے جو کہ سنیوک تراشتر سنگٹن کا مکھیالے بھی ہے جنیوہ میں بہت ہی مشہور موٹر شو ہوتا ہے جو کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے جنیوہ میں کئی درشنی ستھان ہے جہاں گھومنے پر آپ کو بہت آنند ملے گا تیسرا ہے لیو سرنے دوستوں ٹوریزم میں گھومنے والی جگہوں میں شامل لیو سرنے شہر ایک خوبصورت پریٹن ستھل ہے جو کہ نیلم جھیل کے اتری چھوڑ پر ستھت ہے نیلم جھیل سویڈزر لینڈ کی چوتھی سب سے بڑی جھیل ہے یوں تو لیو سرنے سویڈزر لینڈ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن ہے بڑا ہی آکرشک اس شہر میں بہت پرانے بریج ہے جو کہ پریٹکوں کے آکرشن کا گندر بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ لیو سرنے میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں گھوم کر آپ آنند کی انوبھوتی کر سکتے ہیں لیو سرنے سنگیت تتھا ساہتے میں روچی رکھنے والوں کے لیے بہت ہی سنسکرتک ستھان ہے چوتھے نمبر پر ہے سویس نیشنل پارک جو کہ اٹلی کی سیما پر اینگڈین گھاٹی پر ستھت ہے سویڈزر لینڈ کے اس مشہور پریٹنز تھل کی ستھاپنا سن انیس سو چودہ میں ہوئی تھی سویس نیشنل پارک میں پریٹکوں کو وائل لائف سنچوریز دیکھنے کو ملتی ہیں اس پارک میں کئی بکشیوں تتھا جنگلی جانوروں کی پرجادیوں کو دیکھ کر پریٹک اپنے سامانے گیان کو پڑھا سکتے ہیں اس پارک کے آسپاس کے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے رہتے ہیں پانچواں ہے رائن فالس جو کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور برف کے پہاڑوں کا نظارہ دیکھنے کیلئے ایک آدھر ستھان ہے جب یہاں برف کے پہاڑ پکلتے ہیں تو یہ درشیں بہت ہی آکرشت اور دیکھنے لائق بن جاتا ہے اگلا ہے آبر ہوفن کیسل آبر ہوفن کیسل سویڈزر لینڈ کا بہت ہی رومانچک ستھان ہے اور یہ لیک تھن کے کنارے پر ستھت ایک شاندار محل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پریسد اتحاسک جگہ بھی ہے اس محل میں کئی پراجین سمارک بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا سنگرالے بھی ہے جو کہ پریٹکوں کو یہاں کی شیلی سے آوگت کرتا ہے اس کے علاوہ آبر ہوفن کیسل پارک بھی پریٹکوں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ سویڈزر لینڈ میں کم بجٹ میں کیسے گھوم سکتے ہیں ویسے تو یہ دیش اتنا خوبصورت ہے کہ آپ یہاں پوری زندگی بتا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں گھومنے آتے ہیں تو آپ دس دنوں میں ہی یہاں کے سبھی مشہور پریٹک ستھل گھوم سکیں گے جس کا کل خرچہ ایک آدمی کا ایک لاکھ روپے کے آسپاس آئے گا سویڈزر لینڈ آنے کے لیے سب سے اچھا سادن ہوای مارک ہے کیونکہ سویڈزر لینڈ ہوای مارک کے ماتھیم سے سبھی دیشوں سے اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے بھارت میں نیمیت روپ سے سویڈزر لینڈ کے لیے فلائٹس آسانی سے پلپد رہتی ہیں بھارت کے ویبین شہر جیسے کہ ممبائی، بینگلورو، نئی دلی، کولکاتا اور کوچن جیسے شہروں سے سویڈزر لینڈ جانے کے لیے آپ کو آسانی سے فلائٹ مل سکتی ہے جہاں سے آپ سیدھا زیورک، جنیوہ اور بیسل پہنچ سکتے ہیں ان سب کا کل خرچہ چالیس ہزار کے آسپاس آسکتا ہے سویڈزر لینڈ جانے کے لیے بھارت کے ساتھ سبھی دیش کے ناغریکوں کو ویزا کی ضرورت ہوتی ہے سویڈزر لینڈ گھومنے کے لیے پریٹکوں کو کم سے کم سات دن اور زیادہ سے زیادہ نوے دن کے لیے ویزا پرات ہوتا ہے جس کا کل خرچہ سات سے آٹھ ہزار کے آسپاس ہوتا ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ سویڈزر لینڈ ایک بہت ہی مہنگا دیش ہے اس لیے یہاں کے ہوتلز بھی آپ کو کافی مہنگے پڑ سکتے ہیں اس لیے آپ یہاں بجٹ فرنلی ہوتلز کا استعمال کر کے اپنا خرچ بجا سکتے ہیں اور ان بجٹ ہوتلز میں ایک دن کا خرچہ تین سے چار ہزار کے قریب ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو سویڈزر لینڈ کے بارے میں اگر آپ بھی سویڈزر لینڈ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور وہاں سے آنے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے انوباب کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جہاں ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے ٹریولنگ سے جڑے کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس اور درلپ جانکاریاں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار